اسلام علیکم ویوز میں ہوں بازید محمد آپ دیکھ رہے ہیں آئی پی ٹیک پاکستان کا چینل آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کیا ہوں ایک نیا پروجیکٹ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کون سا پینل اسمال کیا اور کون سا انویٹر اسمال کیا ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ دیکھ لیں یہ چھے پینل ہے 540 وارٹ لونجی کے مونو پر خواف کٹ اور یہ سٹینڈ پر فکس کیے گئے ہیں دو دو کا سٹینڈ ہے اور سٹینڈ کو جو ہے نیچے راول بول لگا کے زمین کے ساتھ فکس کیا گیا ہے اس کی میں آپ کو اسپیکٹ بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں لونجی 540 وارٹ ہے مونو پر خواف کٹ اور یہ اگلے پینل تک جا رہی ہے یہ دیکھ لیں باقی یہ چار پینل چار اور دو یہ چھے ٹوٹل پینل ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے کنیکشن یہ ٹوٹل چھے پینل ہے اور یہ سائٹ جو ہے یہ گلستہ نے جوہر بلوک پندرہ میں کی گئی ہے یہ ایسن صاحب کا گھر ہے یہ ہمارے ریفرنس والے تھے ان کے گھر پہ یہ انسالیشن کی ہے ادھر سے یہ کیبل ڈی سی کیبل جا رہی ہے پائپ میں پاکستان کیبل استعمال کی گئی ہے ڈی سی سکس ایم ایم ٹوٹل سکس پینل کی ایک ہی سیریز بنائی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو کیبل دکھاتا ہوں یہ ڈیول کوٹڈ کیبل ہے پاکستان کیبل سکس ایم ایم ڈی سی اور یہ ادھر سے کیبل جا رہی ہے پائپ میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ جا رہا ہے اور ادھر سے پائپ نیچے جا رہا ہے یہ ٹوٹل سکس پینل ہے گراؤنڈ مانٹیڈ ہے ڈبل کا فریم ہے ایک فریم پہ دو پینل اگے ہوئے ہیں اور یہ سائٹ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں گلستان جوہر کراچی میں کی گئی ہے بلوک پندرہ میں ابھی چلتے ہیں نیچے میں آپ کو نیچے کا لوڈ اور سب کچھ دکھاتا ہوں اس کی آؤٹپوٹ دکھاتا ہوں ابھی تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہے اور میں آپ کو اس کی آؤٹپوٹ دکھاتا ہوں موسم کچھ مطلب اتنا لائٹ والا نہیں ہے تھوڑے سے بادل بھی ہیں اور یہ پینلز میں کچھ بارش کی وجہ سے یہ تھوڑی تھوڑی مٹی بھی ہے یہ ابھی ساف ہوں گے ابھی میں آپ کو نیچے لے کے چلتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے یہ کیبل آ رہی ہے یہ ادھر سے پائپ میں یہ ادھر سے کیبل ان ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو انورٹر والی سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ڈی سی کیبل نیچے آ رہی ہے یہ ڈی بی باکس میں اور ادھر سے آگے انورٹر میں اور یہ چینل پٹی لگائی ہے اور ادھر سے انپوٹ اور آؤٹپوٹ ہے یہ چینل پٹی میں جا رہی ہے اور یہ ان کی مین ڈی بی ہے جہاں کنیکشن کیا گیا ہے ادھر سے انپوٹ لی گئی ہے اور آؤٹپوٹ دی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ڈی بی باکس اور انورٹر دکھاتا ہوں اس کی آؤٹپوٹ دکھاتا ہوں یہ ڈی بی باکس ہے جی یہ ڈی سی بریکر لگائے گیا ہے 20 امپیر کا اور یہ انپوٹ پہ 16 امپیر کا بریکر ہے اور آؤٹپوٹ پہ 20 امپیر کا شنائیڈر کا بریکر لگائے گیا ہے اور یہ ایلی ڈی ہے ایک انپوٹ پہ ایک آؤٹپوٹ پہ اور ایک جو چینج آور کی آؤٹپوٹ پہ یہ چینج آور ہے اس کو ٹو پہ کرتے ہیں تو سولہ چلتا ہے اور بان پہ کے لیکٹک بائی پاس ہے ابھی میں انپوٹر کی آؤٹپوٹ دکھاتا ہوں یہ 2.2 کلو بارٹ آ رہا ہے اوپر سے اور جو ان کا لوڈ ہے وہ ہے جی 3.3 کلو بارٹ مطلب یہ 200 بارٹ جو ہے وہ سولر پہ چلتا ہے اور 1100 بارٹ جو ہے ایکسٹر لوڈ کے ہی پہ چلتا ہے بیٹھیا نہیں لگائی گئی بیٹھیا بلکل ہی نہیں ہے اسی لیے یہ دیکھ رہے ہیں سکس پی کا علام آ رہا ہے یہ ہے بیٹری نارٹ پنیکٹڈ کا علام اور یہ انویٹر ہے فرونس 4.2 کلو وارٹ اس کے میں آپ کو اسپیکٹ دکھا دیتا ہوں اس کی وولٹج رینج ہو ہے پی وی وان ٹوینٹی سے فور سفٹی ویڈی سی تک ہے 4.2 کلو وارٹ کا انفینین پلاس یہ فرونس کا انویٹر ہے بیٹی کنیکٹ نہیں ہے صحیح ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے پوری انسٹالیشن اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو لائک کریں کمنٹ کریں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں 24 گھنٹیں ہونے کسی بھی وقت آپ کال کر سکتے ہیں انسٹالیشن کروانی ہے تو بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ